السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے پوٹنسی سیلیکشن کے اصل میں بہت سے ڈاکٹر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی دعا پہ لیکچے دیتے ہیں تو ساتھ پوٹنسی بھی ضرور ڈسکرس کریں اصلہ بات یہ ہے دوستو کہ پوٹنسی دعا پہ سیلیکٹ نہیں ہوتی پوٹنسی مریض کی کنڈیشن پہ سیلیکٹ ہوتی ہے علامات پہ ہم دعا کو سیلیکٹ کرتے ہیں دعا کو جوز کرتے ہیں اور جو پوٹنسی کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ مریض کی حساسیت سے ہوتی ہے کہ مریض کس قدر حساس ہے یا پھر وہ اس وقت کس لیبل پر بیمار ہے اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے فلاں پوٹنسی میں دعا دینی پڑے دعا کے پوٹنسی اور دعا کی دہرائی یہ دونے چیزیں مریض کی کنڈیشن پہ ہم دیتے ہیں تو دوستو ہم کسی بھی دعا کی کوئی بھی پوٹنسی کسی بھی مریض پہ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس طرح یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو مریض ہمارے پاس موجود ہے اس کی صحت کا یا بیماری کا لیول کیا ہے مریض حساس اتنا ہے دیکھیں جیسے لائکو بوڈیم سب جانتے ہیں کہ بڑی طاقت میں امپوٹنسی میں دیتے ہیں لیکن اگر آپ امپوٹنسی میں سی ایم کے زیادہ بات کی جاتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض سی ایم پوٹنسی کا ہی ہو ہو سکتا ہے کہ اسے 30 ریکوائر ہو تو آپ سی ایم دے کے اس میں شدید اگرامیشن کا باعث بن سکتے ہیں تو لہذا دوستو اس لئے ڈاکٹر ہنیمن نے پوٹنسی کا معاملہ جو ہے وہ موالج کی صحابتی پر رکھا ہے آپ دیکھیں مریض میں حساسیت تو پس کے بعد پوٹنسی کا جناو کریں اور مریض جب سیکنڈ وزر پر آگ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کو پتا جلے گا پوٹنسی اسے زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی ہے اور دوہرائی کا بھی اسی وقت آپ پریدوں ہوگا کہ ابھی دوار پیٹ کرنی چاہیے یا ابھی ہمیں صرف بیٹ کرنا چاہیے تو باقی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو وہ پیٹنسی کے لیول جو ہے اس کے بارے میں مکمل آگاہی دی جائے گی اللہ حافظ اللہ نگے پا مکمل آگا 돼 مکمل آگے تک کرنا چاہیے جو آپ مکمل آگا کپنم آگا اسے جو آپ موسیقی